السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا بھائی رکٹر سب بھلوچ کچھ دنوں سے میں غیر حضر کہا ہوں تو کوئی ایک میرے ساتھ ہے صحی اللہ علیکم میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کہنی تھی باٹ نہیں کہہ پایا ایک تو یہ ہے کہ تیمپریچر کی ایکسٹریم جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس دفعہ آپ نے دیکھا پچھلے ہی کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اور اس طرح کچھ زیادہ ہی تھا آپ کے سامنے ہیں پہلے ہم سمجھتے تھے کہ تیمپریچر بہت زیادہ جو ہے ایکسٹریم گرمی شدت سردی کی تو اب تو یہ سامنے آیا ہے کہ بارشیں بھی شدت سے ہو رہی ہیں سہلاف شدت سے آ رہے ہیں تو دیکھیں ان سیٹیویشن میں ہم نے انہی حالات میں ہی جو ہے خود کو اس میں ایڈجسٹ کرنا ہے فٹ کرنا ہے آہ اوہ دوست جن کی کا پاس ابھی نئی سپروٹنگ جو ہے فروٹنگ لے رہی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ کوئی پانچ سے دس مان کے قریب جو ہے آ سکتی ہے تو محنت جاری رکھیں تو اللہ جو ہے فارثاز ہے وہ کچھ نہ کچھ کمپنسیشن جو ہے ہمیں مل جائے گی اور جن دوستوں کو لگتا ہے کہ کوئی خاص جو ہے جو کہ اب کے بعد چالیس پچاس دن لگیں گے یہ جو اب جو بالز لگ رہے ہیں ان کو جو ہے پکتے ہوئے اس کا مطلب ہے کہ اکٹوبر اور نومبر کا جو فسٹ ففٹین ڈیز ہیں وہ بھی اس میں آئیں گے اب خوراک کا بھی شدید پراولم ہے ہمیں یہ سلاف زدہ علاقوں میں ہماری لاکھوں ٹان جو گھنم تھی وہ اس سلاف کی وجہ سے ضائع ہو گئی ہے تو ان فیکٹ ہم ہیومن کی کنزمشن جو ہے ہماری قرآک جو ہے وہ اس کا بہت سارا عیسیٰ یہی جو سٹور تھی ان میں سے آتا ہے تو اس کا کرائسیس خدشہ تو ہے بٹ اللہ کی ذات جو ہے اس نے بھی اپنی پلاننگ کر رکھی ہوتی ہے وہ ہمارا خالق ہے مالک ہوئی ہے تو لیکن آنے والے دنوں میں آپ کو گھندم لازمی لگانی ہے دیکھئے آپ رایا لگائیں کینولا لگائیں بٹ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ٹپریچر کی ایکسٹریم ہے کینولا آپ لگائیں گے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے ریزرٹس آپ کو نہ ملیں تو آپ کوشش کریں جن کی کپاس کپاس ہے اب انڈ کی طرف ہے گندم ضرور لگائیں دوستو گندم ہماری خوراک ہے وہ ضرور لگائیں آپ کے پاس جس طرح کی بھی ویرائیٹی ہے نون ویرائیٹی ہے تو گندم ضرور لگائیں اور اس میں دیکھئے ایک بہت ہی اہم بات میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ آپ کو ترغیب دی جاتی ہے کہ اس کے اس اس کو زہر لگائیں تو میرا خیال بلکہ ام شور کہ ہمارے پاس لوس مٹ کا مسئلہ بھی ہے کرنال من کا بھی ہے بٹ اتنا نہیں ہے کہ آپ اپنی اس کا نقصان یہ ہوتا ہے دوستو کہ آپ کے یہ جو گندم آپ ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی بہت سارے جیوں کا رزق رکھا ہوا ہے تو کیڑے مکڑے بھی ہیں پرندے بھی ہیں تو وہ ہر سال کھاتے ہیں یہ نہیں ہے پہلی دفعہ ہو رہا ہے تو وہ جب یہ زہرالود دانیں کھاتے ہیں تو ان کی موت واقع ہو جاتی ہے بہت ساری دفعہ ہم نے کھیتوں میں مرے ہوئے پرندے دیکھیں تو دیکھیں ان کا بھی جو ہے ہم نے اللہ کی مفلوق ہے تو ہماری ریسپانسیبلیٹی ذمہ داری ہے کہ ان کا بھی خیال لکھیں زہر قطن نہ لگائیں کوئی ضرورت نہیں ہے لو سمٹ کا ایشو ہے کھلی کانگیاری کا ایشو ضرور ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دوسرا دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے یہ فیک میڈیا بھی ہے میں نے میں دیکھتا رہتا ہوں بہت سارے ایسے لوگ جو ایڈ دی اینڈ آ کے آپ کو کسی پروڈکٹ کی ترغیب دے یا کوئی ایسی چیز کی ترغیب دے جو ہم پہلے کبھی استعمال نہیں کرتے تو وہ یقینی بات ہے کہ وہ لوگ اس سوشل میڈیا کا استعمال اپنے مفادات کی خاطر کر رہے ہیں ان کو آپ کا مفاد عزیز نہیں ہے یہ چیزیں بھی دوستو دیکھا کریں کہ جو سوشل میڈیا پر انفرمیشن آپ کو مل رہی ہے کیا وہ صحیح بندوں سے مل رہی یا فیک لوگوں سے مل رہی ہے کیونکہ آج ہر بندہ اٹھ کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کے انسٹریکشن دے رہا ہے اور وہ ہر فن مولا بنا ہوا ہے انفیکٹ ایسا نہیں ہے یہ بہت ہی جو ہے کمپلیکیٹڈ سی سائنس ہے جو گندم کے بارے میں جس کو انفرمیشن ہے تو وہ اس پہ ہی اس کو کوئی تھوڑی بہت انفرمیشن وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہوگا بٹ جو ہے اس میں وہ ہر فن مولا نہیں ہو سکتا اور آخر میں آکے آپ جب دیکھتے ہیں کہ وہ ہر بندہ پروڈکٹ کسی پروڈکٹ کی تشیر کر رہا ہوتا ہے وہ کسی کمپلیک کی طرف سے ہوتا ہے یا خود اس کے مفادات جو ہے وہ وابستہ ہوتے ہیں تو یہ سوشل میڈیا پہ بھی دوستو ذرا محتاط رہا کریں تو جو آپ کو وہاں سے انفرمیشن مل رہی ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے وہ صحیح ہو یا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ غلط ہو برحال محتاط رہیں اور گندم کی طرف جو ہے دوستو اپنا رغبت ضرور رکھیں کیونکہ یہ ہماری خوراک ہے اور اس کی تیاری ضرور شروع کر دیں کوشش کریں کہ نومبر کے انڈ میں سوری اکتوبر کے انڈ میں نومبر سور کے سٹارٹ پندرہ بیس دنوں میں آپ جو ہے گندم لگا لیں کیونکہ اس دفعہ بھی رسٹ کا ایشو بھی ہونا ہے اور ہمارے پاس کوئی ورائٹیز کو خاص ہے نہیں تو فروری جو ہے اس کو اس میں جو گرینز ہیں جو دانے ہیں وہ بنے ہونے چاہیے وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم ارلی لگائیں سیڈ ریٹ تھوڑا سا زیادہ رکھیے کیونکہ ٹمپریچر ہائی یا کم ہونے میں کوئی پتہ نہیں چلتا تو بہت شکریہ دوستو انشاءاللہ نئی انفرمیشن کے ساتھ پھر ملیں گے اور میرے لیے دعا کیجئے بہت شکریہ